اسلام علیکم میرا نام محمد عریف اکتر ہے اور میں آج ایک بار پھر سے اجازت ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ریڈ باکس کے پلیٹ فاؤن سے ناظرین آج اس ٹاپک کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وائی پیپل شوٹ انویسٹ ان بحریہ ٹاؤن لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب لوگوں کو کیوں انویسمنٹ کرنی چاہی ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ہم نے دو ہزار چودہ سے خاص طور پر اگر میں بات کروں کراچی کی تو دو ہزار چودہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑی مارکٹ رہی ہے اگر میں یہ بات کروں کراچی کو ایک طرف لے لیا جائے پراپٹی کے حوالے سے اور بحریہ ٹاؤن کو تو بحریہ ٹاؤن کی انویسمنٹ کی اگر میں بات کروں بحریہ ٹاؤن ایک بہت سیف جگہ رہی ہے ہمیشہ بحریہ ٹاؤن میں اٹلیس یہ کنسن لوگوں کو کبھی بھی نہیں رہا کہ جو ہے یہ زمین جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا چائنا کٹنگ کا شکار ہو جائے گی یا کچھ ایکس وائی زی بحریہ ٹاؤن کے اندر انویسمنٹ کرنے سے پہلے لوگ بس صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کس پریسنڈ میں لوں کس برینڈ کو پریفیر کروں یہ ساری چیزیں اور انسٹیڈ آف بحریہ ٹاؤن اگر میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو کراچی میں حضرت یہ رہا ہے کہ لوگ انو سی کے چکر میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیستے ہوئے آئے ہیں انو سی دیکھنا اور انو سی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو تحفظات رہے ہیں ناظرین بات کرتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ہسٹری سے دو ہزار چودہ اور پندرہ میں کراچی بحریہ ٹاؤن کا ایک سنگے بنیاد رکھا گیا اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ تک لوگ درے سہمے سے رہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اگر میں بحریہ ٹاؤن اسی بحریہ ٹاؤن کے بات اگر دو ہزار بائیس میں کروں تو آج پچاس ہزار فیملیز بحریہ ٹاؤن میں ایک ریسرچ کے مطابق پچاس ہزار فیملیز جو ہے وہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہ رہی ہے ناظرین بڑے بڑے اپارٹمنٹس کے بعد اب فائیسٹار ہوتیل بننے جا رہے ہیں اور اگر میں بات کروں تو بحریہ ٹاؤن ایک وہ جگہ بن چکی ہے آج کل جہاں لوگ ویکنڈ پہ اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں سہر کے لیے اگر میں ریسرچ کے بات کروں تو کارنیول بلکل گیٹ کے ساتھ ہی کارنیول ریسرچ ہے جہاں لوگ جو ہے وہ ویکنڈ پہ جو دینر پلان کرتے ہیں دینزو ہے ویکنڈ پہ بچوں کے لیے ایک آپ اگر یوں کہہ لے پکنک پلان کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن جانے کے لیے جی ناظرین تو بحریہ ٹاؤن اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنی چاہیے ناظرین بحریہ ٹاؤن کے کچھ نام ایسے ہیں جن پہ لوگوں کا بھروسہ شروع سے ہی بہت زیادہ رہا ہے کیوں کہ کچھ پروجیکٹ کچھ بلڈر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن لاہور بحریہ ٹاؤن پنڈی جب دو ہزار دو میں لانچ ہوا تو وہاں سے کام کرتے آئے جب ان کو یہ بات پتا چلی کہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن لانچ ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کراچی تشریف لے کر آئے اگر میں بات کروں اس میں سے بن آف دیم تو ہمارا ابو القاسم ایک بلڈر کا نام ہے جو ایکیو بازار پروجیکٹ ایکیو بازار کے نام سے ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے پریسنٹ ایٹین میں اگر میں بات کروں ڈینزو سے تو بلکل دو سے تین کلومیٹر کی ڈرائیف پہ یہ ایک ایکیو بازار کا پروجیکٹ ہے تو میں بات اگر کروں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہے ایک ریٹسیم ہلز پروجیکٹ ہے ہمارا جو کہ بہریہ ہلز پریسنٹ میں جو ہے وہ سچپیٹڈ ہے وہ بہت جل اس کا جو ہے کنسٹرکشن کام بھی شروع ہونے والا ہے اگر میں بات کروں کنسٹرکشن کمپنی کی تو کنسٹرکشن کمپنی جو کہ کراچی میں بہت سارے پروجیکٹ اور بہت سارے اپارٹمنٹ جو ہے وہ بناتے آئی ہے جی آپ کا جانا پہچانا نام آئیمیک کنسٹرکشن کے نام سے ایک کمپنی ہے وہ ریٹسیم ہلز کے کنسٹرکشن جو ہے وہ آئیمیک کر رہی ہے تو ناظرین ویسے تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس اگر میں پروجیکٹ کے بارے میں بتانا شروع کروں تو شاید یہ ویڈیو جو ہے وہ منٹوں کی بجائے گھنٹوں پہ پہنچ جائے اور پھر بھی میں آپ کو نہ بتا سکوں آپ اگر کوئی بھی پلوٹ یا کوئی بھی اپارٹمنٹ بہریہ ٹاؤن میں لینا چاہ رہے ہیں اگر رہنے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو اسکین پہ مجھ سے دیئے گئے نمبر پہ مجھ سے کانٹیک کریں اور اپنے انویسمنٹ کو سیکیور کریں اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عارف اکتر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں ہوگی پھر سے ملاقات اللہ حافظ